نصر اللہ کے مارے جانے کے بعد میں ایران کے کھامنے کی سرکشہ کی چنتہ بڑھ گئی ہے ایران کے سپریم لیڈر کو سرکشہ ٹھکانوں پر لے جایا گیا ہے اس پورے معاملے پر وستار سے بتا رہے ہیں ہمارے سہیوگی اوما شنکر سنگھ بیروت میں اسرائیل کے ہوایی حملے میں حجب اللہ پرمکھ نصر اللہ کے مارے جانے کے بعد ایران کو اس بات کا ڈر ستا رہا ہے کہ اگلا حملہ اس کے سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنائی پر ہو سکتا ہے لہٰذا خامنائی کو ایران کے بھیتر ہی ایک بہت ہی سرکشہ ٹھکانے پر لے جایا گیا ہے تہران کی سرکشہ جو ہے وہ کافی کڑی کر دی گئی ہے اور یہ ریپورٹ جو ہے کہ خامنائی کو ایک سرکشہ ٹھکانے پر لے جایا گیا ہے یہ سماچار اینسی روائٹرز نے سوتروں کے حوالے سے کی ہے ڈر کے پیچھے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کے طور پر خامنائی ہی سارے اہم فیصلے لیتے ہیں لیبنان کے شیعہ ملیشیا گروپ ہجباللہ کو مضبوطی دینے کے پیچھے خامنائی کا جو یوگدان ہے وہ کافی اہم رہا ہے ایران سے ملے ہتھیار اور تمام طرح کے صحیحوں کی وجہ سے ہجباللہ ہے وہ اس حسطر تک پہنچا کہ وہ اسرائیل اور اس کے لوگوں کے لیے بڑا خطرہ بن گیا اسرائیل جو ہے ہجباللہ پرمکھ کے علاوہ خریب نو بڑے کمانڈروں کو دھوست کر چکا ہے شرس نیتر تو جو ہے ایک طرح سے ختم کر چکا ہے وہ اسرائیل کے حملوں میں ایران ریولیشنری گارڈ کا جو ڈپٹی کمانڈر ابباس نیل فروشن جو ہے وہ بھی مارا گیا ہے اب اسرائیل کی جو کوشش ہے وہ یہ ہوگی کہ اس شخص کو ختم کرے جو ہجباللہ کا مددگار رہا ہے اسرائیل کو طاقت بنارے میں بنانے میں شروع سے ہی اس کا یوگدان رہا ہے تو نصر اللہ کی موت کے بعد کھامنہی نے جو ایک آپات بیٹھک بھی بلائی اور جس میں سبھی اسلامی دیشوں سے ایک جھٹا دکھانے کی مانگ کی گئی اور اس کے بعد کھامنہی نے اسرائیل کو پستانے کی دھمکی بھی دی اس سے اسرائیل کا اور زیادہ چٹنا اور زیادہ گسرے میں آنا جو ہے وہ صحابک ہے لبنان میں ہزاروں پیجر دھماکے کے پیچھے بھی اسرائیل کا ہاتھ بتائے گیا اس سے سیکھ لیتے ہوئے ایران ریولیشنری گارڈ کور نے اپنے سبھی سردسیوں کو کسی بھی طرح کے کمیونکیشن ڈیوائز کے استعمال سے منع کیا ہوا ہے لیکن اس سے حملے کا خطرہ جو ہے پوری طرح ٹلا نہیں ہے اور اس لیے احتیاطن جو کھامے نہیں ہیں ان کو کسی بہت ہی سرکشی ٹھکانے یا بنکر میں لے جائے گیا ہے جہاں لگتا ہے کہ حملے کا خطرہ نہ ہو ایران کے ودیش منتری عباس ارکشی نے یہ آروپ لگایا ہے کہ بیروت میں حملے کے لیے اسرائیل نے دو ہزار سے چار ہزار پاؤنڈ کے بنکر بسٹر بم کا استعمال کیا اور یہ بھی کی یہ بم جو ہے اسے امریکہ نے دیا تھا کہا جا رہا ہے کہ ایسے پچاسی بنکر بموں کا استعمال کیا گیا اور کیونکہ ایسے بموں سے بڑے پیمانے پر جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے ریائشی علاقے میں اس کے استعمال پر انتراشتری پابندی ہے یہ پابندی جنہوا سمجھوتے کا حصہ ہے لیکن اس کے باوجود اس طرح کے بم کا استعمال کیا گیا یہ کہہ کر ایران یہ جتانا چاہتا ہے کہ اسرائیل کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور اسی وجہ سے وہ اپنے لیڈر کی سرکشہ کے لیے احتیاطن قدم اٹھا رہا ہے